حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا دو ان میں سے خالص اللہ حضورجل کی رضا کیلئے تھے ایک تو ان کا فرمانہ بطور توریہ کے کہ میں بیمار ہوں اور دوسرا ان کا یہ فرمانہ کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارا علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور حضرت سارا علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہیں پھر آپ سارا علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارا یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں پھر اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارا کو بلوایا اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن فوراں ہی پکڑ لیا گیا پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کرو کہ وہ اس مصیبت سے نجات دے میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پنچاؤں گا چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لئے دعا کرو میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا سارا علیہ السلام نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو یہ تو کوئی سرکش جن ہے جاتے ہوئے سارا علیہ السلام کے لئے اس نے حاجر علیہ السلام کو خدمت کے لئے دیا جب سارا آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر یا یہ کہا کہ فاجر کے فریب کو اسی کے مو پر دے مارا ہے اور حاجرہ کو خدمت کے لئے دیا ابو حریرہ رضی علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی ماں سما اے آسمانی پانی کی اولاد یعنی اہلِ عرب تمہاری والدہ یہی حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے حضرت ابو حریرہ رضی علیہ السلام نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو ایک ہموار و وسیع میدان میں جمع کرے گا اس طرح کہ پکارنے والا سب کو اپنی بات سنا سکے گا اور دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا کیونکہ یہ میدان ہموار ہوگا زمین کی طرح گول نہ ہوگا اور لوگوں سے سورج بلکل قریب ہو جائے گا پھر آپ نے شفاعت کا ذکر کیا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ روئے زمین پر اللہ کے نبی اور خلیل ہیں ہمارے لئے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کیجئے پھر انہیں اپنے جھوٹ توڑیا یاد آ جائیں گے اور کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی ہی فکر ہے تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے موسیقی